اسلام علیکم سب کو میں ہی طرف سے عید گزشتہ عید مبارک تو آج ہمارا جانا ہوا ایک ریسٹورنٹ ہم سب فیملی میمبرز نے اور میری کزنز نے ہم نے کہا کہ ہم چلتے ہیں باہر آؤٹنگ کے لیے بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو جائیں گی اور اچھا سا کھانا بھی کھائیں گے باہر سے تو اس چکر میں ہم لوگ گئے یاسر بروسٹ اور پام کیفے ان دونوں کا مرج تھا اور دیکھیں اتنی خوبصورت جگہ اتنی پیاری لوکیشن تھی کہ ہر جگہ لوگ ہی لوگ اور رشی رش تھا تو ہمیں بھی جیسے تیسے کر کے جگہ تو بڑی اچھی مل گئی ہے آؤڈور سٹنگ تھی بڑے اچھا میں ان کا مل گیا میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ارنجمنٹ کر دی ہماری پوری فیملی کے حساب سے اور بہت اچھا ویو بھی تھا اور بہت موسم بھی بہت ہی اچھا تھا خوبصورتی بھی انتہائی تھی کہ ہم لوگ ہر چیز کو دیکھ دے کے خوش ہو رہے تھے تو پھر ہم نے جناب ان کو آرڈر کیا ان کا مینیو مگوایا ان کا مینیو ہم نے دیکھا اس کو سارا ہم نے کہ ہمیں کیا چیز جو ہے نا اچھی ملے گی تو اپنے اپنے حساب سے سب فیملی میمبرز نے اپنے اپنی ڈش کا آرڈر دے دیا اور میں نے آرڈر دیا اپنے سٹف چکن کا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سٹف چکن ہوں اور بچوں نے ایک فل بروسٹ کا آرڈر دیا اور فل بروسٹ جب آیا تو دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا تھا لیکن سٹف چکن جو ان کا وہ بہت ہی ٹیسٹی اور لک وائز بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ میش پٹیٹو سے وہ بھی کافی مزے کا تھا اور ساتھ میں ویجیٹیبلز ہی وہ بھی کافی اچھی تھی مجھے تو اپنی ڈش بہت پسند آئی میں بہت سٹیفٹسکائی ہوئی لیکن جب بروسٹ کی باری آئی اس کو ٹیسٹ کرنے کی وہ انتہائی ڈرائے بھی لگ رہا تھا اور پیس بھی بلکل اتنا عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ بلکل ہی اس کو لک بھی اس کی اچھی نہیں تھی بچوں نے چائنیز کے لئے آرڈر دیا پہلے تو آرڈر غلط آ گیا کہ وہ ٹو پرسند کے لئے اتنا کم انہوں نے کہا جی گلتی سی آ گیا ہے تو ہم آپ کو ریپلیس کر دیتے ہیں جب ریپلیس کرنے کے بعد اچھی تھی اس طرح کا ملا جلا رییکشن تھا سب کا کہ کسی کو کچھ پسند آیا کسی کو نہیں آیا بس یہ اللہ اللہ کر کے کوک پی ہم نے اور اللہ اللہ خیر صلح کر کے شکر الحمدللہ کیا لیکن کھانا اتنا زیادہ سب کو کسی کو بھی پسند نہیں آیا ہونچی دکان پھیکا پکوان والا حساب ہوا جگہ خوبصورت لیکن کھانا بیکار